نوازکار میں ہوں شمز طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات دوہزار سترہ کا پورا سال اس کشمکش پہ بیدا کہ کہیں امریکہ اور اتر کوریا کے بیچ پرمانو یدھ نہ چھڑ جائے کیونکہ حالات ہی ایسے بن گئے تھے مگر پھر دکشن کوریا چین اور روس نے بیچ بچاؤ کیا اور پرمانو میزائل پر چڑھ بیٹھے کم جونگ ان کو باچیت کی ٹیبل پر آنے کے لیے رازی کر لیا حیرانی تو تب ہوئی جب سنگاپور میں ڈونیل ٹرمپ کے ساتھ کم جونگ ان نے ہاتھ ملایا اور امریکہ کے کہنے پر اپنی نیوکلئر سائٹ کو دھماکے سے بھی اُلا دیا یقین تو نہیں ہو رہا تھا مگر پھر بھی دنیا نے یقین کیا سوچا کم بدل گیا ہے مگر جو بدل جائے اسے کم جونگ ان نہیں کہتے اسی لئے قریب چھے مہینے بعد چہرے سے شرافت کا مکھوٹا اتارتے ہوئے کم ایک بار پھر لوٹ آیا کم جونگ ان نے پورا کیا وادہ اگر موسم ٹھیک رہا تو 23 سے 25 مئی تک دیش کے مدھے پیونگے ری پرمانو پرکشن اسطھل کو نشٹ کر دیا جائے گا 12 مئی کو دیا گیا کم جونگ ان کا بیان کم کا یہ سال 2018 کا ہی بیان ہے جب 12 جون کو سنگاپور میں امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرم سے ملاقات سے پہلے نورتھ کوریا کے مارشل کم جونگون نے پیونگے ری میں اپنی پرمانو سائٹ کو ختم کرنے کا وادہ کیا تھا اور اپنے وادے کے مطابق اس نے دنیا بھر کے پترکاروں کے سامنے پیونگے ری کی اس سائٹ کو کئی دھماکوں سے زمین دوز بھی کر دیا مگر یہ کم ہے جو نظر تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا امریکہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنے دشمن کو گھٹنوں پر لا دیا ہے لیکن وہ یہ بھول گیا کہ کم کے پاس ہمیشہ پلان بھی موجود رہتا ہے پیونگے ری کی سائٹ کو اگر اس نے دنیا بھر کی میڈیا کے سامنے تباہ کیا تو اس کے بدلے دنیا سے چھپ کر اس نے 13 ایسے گفت ٹھکانے تیار کر لیے جہاں پر وہ اپنے بیلیسٹک مسائل پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے تو کیا کم نے دنیا سے کر دی وادہ کھلافی سیٹلائٹ تصویروں نے کھولی کم کی پورٹ اترکوریا نے بنائے تیرہ خفیہ مسائل ٹھکانے کیا امریکہ کو دھوکہ دے رہا ہے اترکوریا اترکوریا کے ڈی نیوکلیرائیزیشن کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کو نرم دکھا کر امریکی پرتیمندھوں سے چھوٹ پانے کی آڑ میں روس اور چین کے ساتھ پھر سے ویعاپار شروع کرنا چاہتا تھا جو امریکی پرتیمندھوں کی وجہ سے اٹکا ہوا تھا مگر اب پتا چلا ہے کہ وہ سب دھوکہ تھا اصل میں تو اترکوریا میں پرمانو ہتھیار مسائل پرمانو سامگری موبائل لانچر جیسے کارکرم پہاڑوں میں چھپے ہوئے اس کے گپت ٹھکانوں میں ابھی بھی جاری ہیں سیٹلائٹ تصویروں میں اترکوریا کے پرمانو شکتی سے لیس اپنی مسائلوں کو چھپانے کے لیے تیرا ٹھکانے نظر آئے ہیں مگر ایسا انمان لگایا جا رہا ہے کہ یہ تعداد 20 بھی ہو سکتی ہے امریکی سینٹر فور سٹریٹیجیک اینڈ انٹرنیشنل سٹڈیز یعنی سی ایس آئی ایس کے ریسرچروں نے اس بارے میں جو ریپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق اترکوریا میں تیرا گپت مسائل ٹھکانے ہیں ان کی سنخیہ 20 بھی ہو سکتی ہے سیٹلائٹ تصویروں سے پتا چلتا ہے کہ اترکوریا بڑے پرمانو اپیان میں جھٹا ہے اترکوریا ایک بار پھر سے پرمانو ہتھیاروں کا زخیرہ تیار کرنے میں جھٹ گیا ہے اترکوریا کے بارے میں ہوئے اس کھلاسے کے بعد امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کم جونگ ان نام کی ہٹی کو نہ توگل پا رہے ہیں اور نہیں نگل پا رہے ہیں کیونکہ سنگاپور میں کم سے ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے ہی دنیا کو یہ یقین دلایا تھا کہ کم نے ان کی بات مانتے ہوئے اپنے پرمانو کارکرم کو چھوڑ دیا لہٰذا اب سیٹیلائٹ تصویروں میں اترکوریا کے گپت مصائل کارکرم ٹھیکانوں کے نظر آنے کے باوجود امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرم اترکوریا کے پرمانو خطرے کا بے اثر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ٹرمپ نے ابھی تک اس سیٹیلائٹ تصویروں پر بھی چپی ساتھ رکھی ہے حالکہ ان سیٹیلائٹ تصویروں سے پہلے سیونت راشتر نے بھی اگست کے مہینے میں ایک ریپورٹ جاری کر کہا تھا کہ اترکوریا نے اپنا پرمانو اور مصائل کارکرم نہیں روکا ہے سرکشہ پریشت کو بھیجی گئی 62 پرنے کی ریپورٹ میں وششگیوں نے کہا تھا کہ پیونگیاں سیونت راشتر کے پرتیبندھوں کا اولنگھن کرتے ہوئے پیٹرولیم اتفادوں کوئلہ لوہا سمدری بھوجن اور دوسرے اتفادوں کا نریات کر رہا ہے جس سے کم جونگون پرشاسن کو لاکھوں ڈالر کی آمدنی ہو رہی ہے جس کا استعمال وہ مسائل اور پرمانو کارکرم جاری رکھنے کے لیے کر رہا ہے کم جونگون اور ڈونالڈ ٹرم کے بیچ 12 جون 2018 کو سنگاپور میں ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کی شرط ہی یہ تھی کہ 12 جون سے پہلے اترکوریا اپنے نیوکلئر سائٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نسٹ کر دے گا ہوا بھی یہی لیکن تب بھی یہ سوال اٹھا کہ آخر جس نیوکلئر سائٹ کے دم پر کم جونگون دنیا کو دھمکا رہا ہے اسے نسٹ کرنے کیلئے کیسے وہ اتنی آسانی سے تیار ہو گیا تو اترکوریا کے اس قدم کے پیچھے بھی تب ایک کہانی تھی دنیا جانتی تھی کہ اتنی آسانی سے کم کسی کے سامنے جھوکنے والوں میں سے نہیں ہے باوجود اس کے امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا نے اس پر یقین کیا پیونگری کی سائٹ کو اگر اس نے دنیا بھر کی میڈیا کے کیمروں کے سامنے تباہ بھی کر دیا تو خفیہ جانکاری کے مطابق اس کے پاس ایک اور نیوکلئر سائٹ ہے جو دنیا کی نظر میں تو بند پڑی ہے مگر کم جب چاہے اسے دوبارہ شروع کر سکتا ہے یہ اترکوریا کی ایک اور نیوکلئر سائٹ یونگ بیون میں مانی جاتی ہے جسے 1976 میں بنایا گیا تھا حالکہ انتر راشتریت دباو میں اترکوریا کو 2008 میں اس سائٹ کو بند کرنا پڑا لیکن 5 سال یعنی 2013 میں کم جونگ ان نے اس سائٹ کو دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی بھی دے دی تھی 2015 میں جنوری اور ستمبر کے مہینے میں اس پلانٹ میں سندگد گتیویدھیاں دیکھی گئی مانا گیا کہ اترکوریای سرکار اسے دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور 2016 میں تو باقاعدہ IAEA یعنی International Atomic Energy Agency نے اس پلانٹ میں پلوٹونیم پروڈکشن پانے کی بھی بھات کہی تھی اترکوریا جب چاہے نیوکلیئر سائٹ کو دوبارہ پوری طرح شروع کر سکتا ہے اور یہاں وہ بہت آسانی سے اتنا پلوٹونیم بنا سکتا ہے جس سے کئی نیوکلیئر بم تیار کیے جا سکتے ہیں شاید اسی وجہ سے جب امریکہ نے اسے پیونگی ری سائٹ کو تباہ کرنے کی شرط رکھی تو وہ فورا مان گیا سننے میں تو یہ اچھا لگ رہا ہے مگر بم فیکٹری کو تباہ کرنے کی اصلی کہانی کچھ اور ہے اصل میں نیوکلیئر سائٹ کے بہانے کیم جونگ ان ایک تیر سے تین نشانے لگانے کی کوشش کر رہا ہے نیوکلیئر سائٹ نشٹ کرنے کی پہلی وجہ چین کے سائنس دانوں کے مطابق اتر کوریا نے امریکہ کی یہ پیش کرش صرف اس لیے مانی ہے کیونکہ پچھلے سال ایک طاقتور بم بلاسٹ کے باد اس کی انڈرگراؤنڈ نیوکلیئر ٹیسٹ سائٹ کافی حد تک ڈھے گئی تھی اور اب یہ سائٹ نہ دنیا کی نظر میں ہے بلکہ یہ کسی طرح کا کوئی اور ٹیسٹ کیا بھی نہیں جا سکتا ہے اس لیے امریکی راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ سے ملاقات کو دیکھتے ہوئے اس نے نیوکلیئر ٹیسٹ اور انٹر کانٹیننٹل مسائل لانچ پر روک لگانے کا پیسلہ کر لیا ہے ویژیانکوں کے مطابق پچھلے سال ستمبر میں کیے گئے چھٹے پرکشن کا اثر کچھ اتنا زیادہ تھا کہ پرکشن کے دوران اس کی سائٹ کا زیادہ تر حصہ پوری طرح تباہ ہوگی لہٰذا دنیا کو دکھانے کے لیے وہ اسے نشٹ کر راج نیتیق فائدہ لینے کی کوشش کر رہا ہے نیوکلئیر سائٹ نشٹ کرنے کی دوسری بجر پچھلے سال ستمبر کے مہینے میں تاناشا کیم جنگ نے جو چھٹا پرمانو پرکشن کیا تھا اس کی وجہ سے اپتر کوریا کی زمین کھسک گئی تھی اور اس حادثے میں ایک ساتھ قریب دو سو لوگوں کی جان چلی گئی تھی یہ حادثہ پیونگیری نیوکلئیر سینٹر کی ایک سرنگ دھینے کی وجہ سے ہوا تھا جس میں سو لوگ دب گئے تھے اور باقی سو لوگ اپنے ساتھیوں کو بچانے کے چکر میں سرنگ میں پھنس کر مارے گئے تھے جس کے بعد یہاں بھی ریڈیو ایکٹیو ایفکٹ محسوس کیا جا رہا ہے نیوکلئیر سائٹ نشٹ کرنے کی تیسری وجہ جس نیوکلئیر سائٹ پر کم جونگ ان نے اپنے تمام نیوکلئیر ٹیسٹ کیے جس نے اتر کوریا کو نیوکلئیر پاور بنایا اسے تباہ کرنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ کم اس سائٹ کے ساتھ ہی اپنے تمام پاپوں کے نشان مٹا دینا چاہتا ہے تاکہ دنیا کو کبھی یہ اندازہ نہ لگ سکے کہ اس کے پاس پرمانو بم بنانے والے یورینیم اور پلوٹینیم کتنی ماترہ میں ہے تو کیا کم جونگ ان دنیا کو گمراہ کر رہا ہے ہاں یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ اچانک نے نیوکلئر سائٹ کو دھماکے سے اڑا کر مارشل کم جونگ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا اس کے بعد اس وعدے پر پوری دنیا بھروسہ کرے اس کے لئے اس نے دنیا بھر کے الگ الگ دیشوں کے پترکاروں کو اپنی ہاں بلائے اور پھر ان سب کو ایک ساتھ اس نیوکلئر سائٹ پر لے گیا جہاں اس نے حال کے وقت میں پانچ پانچ پرمان بھموں کے پری چھن کیے تھے مگر کیا پیونگ ری میں ہوئے اس دھماکے کا سچ جانتے ہیں دکشن کوریا امریکا چین روس اور بریٹن سمیت دنیا کے کئی دیشوں کے پترکاروں کے کیمروں کے سامنے پیونگ ری کی اس نیوکلئر سائٹ کو تباہ کر دیا گیا تھماکے سے اڑھائے جانے سے پہلے سائٹ میں چھے سرنگ تھیں جنہیں باری باری سے اڑھا گیا یہ پہلی سرنگ ہے جسے بارود لگا کر جب اڑھا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ پیڑ بھی اُخھڑ کر زمین پر آ گئے اسے ٹنل نمبر ٹو کہتے تھے اس میں جب تھماکہ کیا گیا تو پورا علاقہ تھررا اُٹھا ہر طرف گرد کا خوبار تھا اس تیسری سرنگ میں تھماکہ کرنے سے پہلے دنیا بھر کے پترکاروں کو اس کے محانے تک آنے کی اجازت دی گئی فوٹو کھیچنے کے بعد پترکاروں کو یہاں سے ہٹا کر ایک زوردار تھماکے سے اسے بھی زمی دوز کر دیا چوتھی سرنگ میں جب تھماکہ ہوا تو سرنگ کے ملوے کے ساتھ ساتھ پہاڑ کا ایک دکڑا بھی زمین پر آگی اس پانچ می سرنگ کے اوپر کچھ دفتر بھی تھے جب اس دھوست کیا گیا تو سرنگ کے ملوے کے ساتھ عمارت کا ملوہ بھی نظر آگی اور آخر میں اس چھٹی سرنگ کو دیکھئے مضبوط دروازہ اور اس دروازے پر لال رنگ سے سرنگ کی نمبر کی ہوئی تھی اسے بھی جب اڑایا گیا تو کافی انجھائی تک پہال کی مٹ زمین پر آگے ہر پر جائیں اور کرائیم تک کو سبسکرائب کریں